محمد آر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرے دیں کہ حیات کی زنای یہ حیات کی زندگی نہیں ہے şöyle راچے لارا ہے شاہ Performance سے اتھا سابعت ہے یہ حیات کی زندگی نہیں ہے یہ فقط زندگی ہے اور حیات کی زندگی وہ ہوتی ہے اس پر رب کی طور tinha پیارے میں ایسی طرکر ہوتی ہے کہ جو توں کو بھی اس پیرہا ہوتا ہے اور انسان کو بھی اس پیرہا ہوتا ہے زمین کے اندر بھی اس پیرہا ہوتا ہے سبھلیق کے بگر ہواکی محمد صراحان محاولان خود جسدigration زکر حسین نے انسازمی تعلیم کہ قرام کی ب民ہ السوار شروع vri apps غیب آمزان CafUSE جائے نا جدہ بھی ایر دودہ ہوگیا عقیدہ بھی ایر دودہ ہوگیا نظان بھی ایر دودہ ہوگیا اس میں جس کی مناسب ہونا اسی پچھی رکتی ہے اللذہت سلام ایر Action ناری ، تبیر ناری ، تبیر ناری رسالF محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مسئلتی سے بھکڑے رکھو سبحانہ رسل اللہ آپ کی محبت ہی میں نظر کرتا ہوں مجھے سب تھی اسے اپنے کو دفاع ہے لیکن میں کہتا ہوں کہتا ہوں اللہ کی رسی کو مسئلتی سے بھکڑے میں نے قرآن بھی کہے پڑھا ہوں کہ اے امانگارو وَتَاسِكُمْ بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا اللہ کی رسی کو مسئلتی سے بھکڑھو وَلَا تَفَرْقُ اور آپس میں تفرقہ مد ڈالو یعنی رسی کو بالتا ہے کہ اگر میری رسی کے پاس ہوئی کہ یہ میرے ہوگی یہ میرے ہوگی رب والے ہوگی جیسے ابلیس کو فرشتوں کو کہا تھا کہ دیکھو آدم کو سرطہ کر دینا سب نے سرطہ کیا پس آجدو کہ آدم آم اللہ کی بلیس ماسہ ابلیس کے اللہ نے کہا وَقَانَ عَمْدِ الْقَافِرِينَ جو حکوم کرنے والوں میں ہو گیا قابل بھی خیر کر دیا اللہ کا انکار والا قابل نہیں ہے نبی کے انکار والا قابل ہے آم اللہ کا انکار والا قابل ہے ہم نے اسے ہمیشہ پیشے کے لیے گا دیا تو جو کافر ہو جائے نا اللہ کی نعمت ہوگا وہ دوارہ مسلمان نہیں ہو سکتا نبی اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رسی ہے جو اس رسی کا ملکہ ہو جائے نا وہ کسی رسی کا نہیں گئے مرشید رسی کا نہیں گئے تو جو آپ نے نا جب آئے ہوں میں آپ نے رشید آلی ہے تواز ہو گیا چند گھنٹوں کے لیے میرے اور آپ کے دمیان اب رب کریم کے قرآن دیا ہے ایک دار چھوٹے دار امیرہ کے ساتھ و السلام کی ہے تو بہت پوائے ضبور حجیل کیا ہے اپنے حبید کو قرآن کیا ہے آئیم آئیم تعریف کی ہے ماں سبیل کی ہے اب اللہ چاہے گا کہ ان کی سجیر ٹوٹے ان کی سجیر ٹوٹ ہے نہیں رب کریم ہے وہاں پکڑا کرنا جاتا ہے وہ سجیریں جوڑتا ہے توڑتا نہیں وہ سجیریں جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے جس پہ توڑا تھا وہ اگلیس ہے اور آدمی میں رب کی سجیر ٹوٹے چاہے آدمی کی سجیر ٹوٹے وہ سپاہ کی سجیر ٹوٹے یہ سپاہ کی سجیر ٹوٹے وہ اطلیس ہوسکتا ہے وہ سپاہ ہے آہ آہ حضاری محمد آلہ فاس اللہ آہ 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 تو زجیریں توڑنے والے نہ بنو زجیریں جوڑنے والے بنو بھی ابراہی پر اسام اپنے ڈیٹے کو رسی کہیں گے لیلو کربان کا قتل چلے گے زہن میں وہاں رہے گئے ہیں چاہے ادھر کی بات کروں میں اوہدر کی بات کروں لیکن اپنے انوان سے موتسمی بات ہوگی تاکہ آپ کے زہنوں میں بات آجائے کہ میں آج اس محیث کو جس انوان سمرتر کیا یہاں کے علاقے کے مطالب نہیں اپنے انوان میں مطالب ہوں کحالت ہوت میں باتا پہنے والے transferred اس لئے ان کی علاقے کو د tooling رہتے ہیں امام ایک رہتا ہے وہe وَا 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 اللہ، والا وُشش تھے جاؤ توسی جاؤ میں اس کر رہا تھا یہ ان کی علاقے لensus رہتے ہیں انٹر کو بات Crew اللہ اس عزت میں قربانی مانگی ہوتی جروοι اب دعائی علیہ السلام سے اب قبھائی بھی کہ وہ عابی کہتے ہیں کہ رسی چھونی وہ اب دعائی علیہ السلام بھی لیا اب شیطان بھی دیکھا کہ رسی بھی ہے چھونی بھی ہے یہ اللہ کی زندیرے ہیں ان کو دروب ہے ابا پہنی عیدیم کی لباس پہلا ہو جوبا کو guerہ پہلا ہو جہاں نے حازرہ یہ باس آ گیا جہاں بھی حازرہ نعذی کی زوجہ تھی سیکٹر کی زوجہ نہیں تھی کہ کمرا فوجہا دی صلی اللہ علیہ کہ اس پارٹی کا عذان اس کے پارٹی تھا تو نعذیم کی زوجہ تھی سلامت شاگیاب کہ سکٹر کی پہنی کہ دیر تو سبجھل نا ہے ساکتوں میں نہیں جانا زدیر ٹوڑ جائے گی پہلے کوپی لیت بلکل ہی رہے گی جوہی نہیں سکو گے اچھا اب کیا ہوا حلق و ثلاغ دشوہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام بڑاپی میں جوانی دیں اللہ نے آپ کو لات دیں اب وہ جوان ہوا ہے اس کو قربان کاری تب لے گے جا رہا ہے تم ایسا کلو آؤ بازال میں آ جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو میں آپ کو ملکل ہوتے ہیں ہواسی آئے گا سب بلکل ہم سب ملکل ہوتے ہیں دو ملکل ہوتے ہیں چھاکیس آجلا اسلام اللہ علیہ السلام نبی کی سواجہ تھی کون سے نبی کی کہ جب پانی نہیں آیا وہ صفا ورمہ میں گھومی ہے لیکن رب کی مایوسی نہیں دی اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے جو مایوس ہو جاتا ہے وہ زنجیر توڑ دیتا ہے ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمدی والے محمد وہ زنجیر توڑ دیتا ہے وہ جہاں بھی حاجرہ بچے نے پاؤں رکھنے آئے بھی زمزم آیا تو جس کا بیٹا زمین پر جنبش کرے تو قیامت تک کے لوگ اس زنجیر سے پانی پیئے اسے ابراہیم کہتے ہیں اور جس کا پانی دنیا روکے اس کی سبیل سے قیامت تک لوگ پانی پیئے اسے حسین کہتے ہیں مردعباد مردعباد بے شمالانت بے شمالانت یا علی مشکل کشاہ بڑی بات اس لیے ہے کہ آپ بڑے ہو آپ سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں شیعہ کیا ہے میں نے کہے پہلے بڑا گھر بناو پھر شیعوں کو سمجھو گے اس سلامات پڑے مولا کی شاہ میٹے حق کی آواز پہچانو اور آخر تک پہنچاؤ تب تو مسلمان بنوگے کہلاؤگے یہ مائک کا کام تمہیں ملا اس لیے ہے کہ تاکر تمہاری نسلوں میں سواب چلا جائے نبی اور آل نبی کے ذکر کی آواز جہاں تک لے جاؤگے اپنی نسلوں کو وہیں تک پاؤگے اتنی بلندی میں چلے جاؤگے یہ زاکر سنا خان نات خان ایسے نہیں بنتے ہمارے پیرنٹس نے دعا کی ہوتی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اللہم یہ زاکر امام بنا دے نہ کیوں بنا دے نہ ایم پی اے کیوں نہیں بنا دے منسٹر کیوں نہیں بنا دے کہ زاکر امام میں ہلکہ سا کالا کپڑا ہوگا شلوار کمیز ہوگی یہی تو ہوگی کائنات کا ورثہ ہم ورثوں سے لڑتے ہیں زمینوں پہ نہیں لڑتے ہیں تو عزیزوں عرض کر رہا تھا کہاو چلیں اسماعیل عبرائیم علیہ السلام کو روکیں اسماعیل کی قربانی سے اب دیکھیں زنجیر کسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ زنجیریں باندھا کرتے تھے جانوروں کو بھی گھروں میں بھی تالے نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے میں چلے جاؤ سب کونٹیننٹ کے اور اگر نہیں جا جائے تو رنگی ٹاؤن کا پرانا زمانہ دیکھ لینا میں میں ادھر اس وقت آیا تھا جب میرے چچا کے دوست ائر فورس میں اب انہوں نے بتایا تو وہ ڈاکٹر تھے ائر فورس میں اس کو انہوں نے ہومیپیتک ڈاکٹری کر لی ڈاکٹر نوید نام تاؤن کا تو اس زمانے میں یہ اتنی تنی مٹی ہوتی تھی کہ آپ کا پاؤں دھج جاتا تھا تو آج ابو تراب کے چانے والوں نے مٹی کو تو مٹی کر دیا سمجھے نا ہونکہ زنجیر سے بابستہ رہنا اچھا ایسے بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں تمہیں عرض کر رہا تھا کہ آؤ روکیں ابراہیم علیہ السلام کو خاتون کے ذریعے دیکھیں شرک اور مشرک میں اور کافر کے فلسفے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کو برہنا کرنا ان سے اپنے مقصد کے کام لینا اور اس کے بعد اپنا کام لے کے نکل جانا آج کو تھی معاملہ سریعام چل رہیں ٹی او پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بلیس ہر دور میں اپنا کام کرتا رہا علامہ اقبال کا شیر سناوں کہ حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی ماشاءاللہ سہیوانِ علم میرے پاس بیٹھیں ان کی زندگی و صحتیابی کے لیے بلند ترین صلاوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اجنابی حضر اسلام اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس اباق اباق کے لباس میں اس شخص کی پوری بات سننی اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کفر کی زنجیر توڑی توجہ سے سنیے گا آپ جوان ہیں ہمارا بڑا بھی جوان ہوتے ہیں اس لیے میں ایسی بات یہاں کر رہا ہوں اور مرے دل سے پڑھ رہا ہوں کفر کی زنجیر توڑی کیا پڑھا شیطان کا لبادہ گر گیا اصلہ چیز سامنے آگئی کفر کی زنجیر توڑی اللہ کہتا اللہ کی رسیوں پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالنا بھی وہ تفرقہ ڈالنے آیا تھا کہ قربانی جو قیامہ تک ہوگی اس کو روک دوں اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد اس کو روک دوں سسپینٹ کر دوں ختم کر دوں نہ ابراہیم کی نبوت رہے گی نہ اسماعیل کی نبوت رہے گی میرا راج رہے گا لیکن وہ نبی کی زوجاتی میں نے کہا کہ سیکٹر والے کی ملوکیت والے کی زوجہ نہیں تھی پہچان گی یہ شیطان ہے اب شیطان نے سوال کیا ریبٹل میں کہ آپ نے مجھے کیسے بچانا میں شیطان ہوں کیوں لا حول ولا کوتا پڑ کر شیطان کی زنجیر کو توڑا کہا اس لیے کہ میں نے سوچا یہ اسلامی ابا کبا میں کون ہے جو دین سے بے دین کر رہا ہے نبی کی زوجہ کو بے پردہ کرنے کا بین الاقوامی منصوبہ دے رہا ہے اس لیے کہا گیا کہ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے ایسی تقریب ہوتی ہیں تو لوگ کے دن تبلیغ کر دی تبلیغ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے کون پر فرشتے لانت پڑتے ہیں ان کے شور پر بھی لانت ہوتی ہیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بتا دو کہ لانت ان پر نہیں ہے لانت ان پر بھی ہے جو آئمہ دارین کے عقیدے کی زنجیر توڑتے ہیں فلسلے کو توڑتے ہیں میری ذمہ داری ہے نا اخلاقی ذمہ داری ہے میرے بچے بیٹھیں کہتے ہیں اب وہ کیا کرتے تھے بچے چانک بات کہاں کی ہوتی کہاں لے آتے ہیں اور میں نے کہا میں نے لے کے آؤ تو کیا کوئی پارلیمنٹ اینڈر لے کر آئے گا وہ تو اپنے مطلب کی بات لے کر آئے گا مجھے نبی کی حدیث یاد ہے اور اہل و ایال چالیس محلے تک ہوتے ہیں اب ملٹی پلائے کرتے جاؤ جہاں جہاں اہل و ایال ہوں گے پوری دنیا آپ کی اہل و ایال ہے مجھے پوری نبی میرے آلِ محمدِ مصطفیٰ کی محمد و آلِ مصطفیٰ کی ایال ہے تو جہاں جہاں دنیا ہے وہ آمہ آیال ہے یہ مت کہا کر وہ کرائے دار ہے اس سے کیا عقیدے کی بات کریں اس کو کیوں نیاز دیں ختم ہوگی یہ تو دو دن بعد خود کھا لیں گے میرے اسے پتا کیسے چلے گا تم شیعہ ہو تم تو پہلی حق مار رہے ہو پڑوسیوں کا نیاز باٹنے کے چکر میں مار رہے ہو ایک واقعہ سنا دوں اللہ کی زنجیروں کو کیسے توڑتے ہیں ہم لوگ عزیفہ اجازت ہے لینڈ کنزر والا واقعہ سنا دوں مومن نراز تو نہیں ہوں گے لیکن تبلیغ کی وجہ سے سنا رہا ہوں سلامات پڑھیں مولا کی شان میں سچا واقعہ آئیے جو عرض کرنے لگا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہو آپ کو یہ واقعہ نصیب ہوا بات ایسی ہوئی ہے ایسا ہوا کہ ہمارے کوسر آباز نکوی ملیر کے بڑے مشہور ذاکر ہیں ان کی ملیس سنے جاتے ہیں قراروں سے نکوی نے ملیس پڑھی تھی کوسر آباز بھی ہوا موجود تھے وہ خاتون لندن سے پروگرام کرتی ہیں شروع میں جب ان کے حالات نارمل تھے تو میں ملیس پڑھتا تھا جیسے ان کے حالات صحیح ہو گئے تو انہوں نے ان ذاکرین سے پڑھوانا شکر دیا جو ماشاءاللہ پکے پکے ذاکر ہیں سلامت پڑھیں مولا کے شاہر تو عزیزو ملیس ہوئی ماتمداری ہوئی نیاز پہ بیٹھے یہ زنجیر کی بات کر رو میں حسین کی ملیس کے زنجیر کی مولا سجاد نے ملیس سے منقت کی ہیں زاکروں کو نظر و نیاز دیئے اس لیے نہیں دی کہ کھا کے عیاشی کریں اس لیے دی کہ زنجیر کو مضبوط کریں اللہ کی رسی کو مضبوط کریں جب ہم جانے لگے تو ہم بھی ساتھ نکلے اچھا انہوں نے سب کو شاہ پر دیئے بات یہاں سے شروع ہے مجھے اور میرے بیٹے کو شاہ پر نہیں دیا اس نے میرے بیٹا چھوٹا تھا یہ ٹینڈر ریجتہ دسویں کلاسیں پڑھتا تھا تو ہمارے پر زمانے میں لینڈ کروز ہوتی تھی بیلو کلر کی تو جب اس نے ہماری لینڈ کروز دیکھی نا اس نے مولا یہ تو اچھی لوگ ہیں کہنا کہ رکے 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 میں آپ کے لیے نیاز لاتا ہوں آپ کے لیے نیاز حسین لاتا ہوں نیاز حسین لاتا ہوں اس نے کہا آپ یہ رک جاؤں ہم آپ کے نیاز نہیں لیتے اس لیے آپ گانیاں دیکھ کے نیاز باٹھتے ہو بچہ میرا بڑا فلفدی ہے فلفدی بولتا ہے اس کو تو شیعہ پہتنا ہی مانتا کہ کسی شیعہ کی شادی بھی آمیں کھانا کم ہوتا تھا کہتا تھا وہ یہ صحیح شیعہ نہیں تھے ان کے کھانا کیسے کم ہو گیا انہوں نے کہیں 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 نہ کہیں محمد کی شاد میں آگے پیچے گھڑڑ کی ہے ہونا شیعہ ہو تو دو کلوں میں بارہ لوگوں کو کوئی نہیں بارہ سو کو کھلائے گا دیکھا گیا نہیں دیکھ کی طرف میں اپنے اببہ کس نو با کیا ایک من گوش میں چھ من لوگوں کو کھلا جاتے گوش لوٹی وہ کہتے تھے دیکھ گندر نہیں دیکھنا بس نکالتے رہنا تو لوگ کہتے تھے ڈاڑ سب آپ یہ کیا کر رہے ہیں مولا کا فقیروں میں زنجیر نہیں ٹوٹے گی شیمند کی نہیں ہوگی آج شیعہ سنی تیوبندی بریلوی سب کو تو شیمند کی ہو رہی ہے نا کوئی مصطفیٰ کی زنجیر تھوڑا ہے کوئی علی کی زنجیر تھوڑا ہے کوئی حسن مصطفیٰ کی زنجیر تھوڑا ہے زنجیریں بارہ جو بھی ہیں معصومین کی وہ پیغام لے کر آئی ہیں اتحاد کا منافقت کا نہیں گاڑیاں دیکھ کر نظر باٹھو گے تو نظر نظر نہیں ہوگی وہ صاحب اتنے شیمندہ ہوئے ہم نے ان کی نیاز لی بھی نہیں ہم نے کہا ہم نہیں تمہاری ٹریننگ کر رہے ہوں پکے سچے مومن ہو جاؤ بھی تو تم پریمری بھی نہیں پڑھی تم نے مومنیت کی بلند ترین صلاوات پڑھیں مولا کی شام میں اس لئے میرے آقا مولا مصطفیٰ اس عورت کے گھر کے جو بیمار تھی کہ آج دو دن سے کورا نہیں دیکھا میں نے اتنا رحمت العالمین وطاسم مبیہ وللہ چیمیہ ولات اللہ لہذا ہو گیا نا تو لہذا مولا نے یہ مجدالی سے کیوں کی ہیں اس لئے کیے کہ میرے چاہنے والے دینِ حسین لے لیں حل من ناصر یہ سننا پر جعواز یہ لبیک نہ کر سکا کم از کم حسین کی مرلس میں آکے تو کہہ دیں کہ مولا میں آپ کا چھوٹا سا فقیر ہوں مجھے اپنے غلامی میں لے لی جائے گا یہ کیوں پڑھ جاتا ہے کہ میں پڑوس میں رہتا ہوں شیعہ نہیں ہوں محلے میں رہتا ہوں فقہ جعفریہ نہیں ہوں ارے تم مسلمان تو ہے نا تو مسلمان ہی کہا تو کام حسین حسین کرنا ہے نا غیر مسلم کا کام تو نہیں ہے نا یہ علیہ اللہ جو کہہ گئے شاہست حسین بادشاہست حسین انہوں نے زنجیرِ حسین کو نہیں چھوڑا تو انہیں ولایتِ حسین مل گئی آپ کو پتا ہے بابا فرید کون تھے پانچ مورم کون کا عرص ہوتا ہے جو لوگ ان کی معرفت رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات کو ان کی ماں ان کو نماز پڑھاتی تھی بابا فرید کو چھوٹے سے شکر دیتی تھی ایک دن شکر رکھنا بھول گئی کہا یہ بچہ تو چھوٹا ہے جیسے وہ اپنے حضیفہ کی باتیں بتاتا ہوں لوگوں کو اللہ سب بچوں کو جوانوں کو معرفتِ اہلِ بیتِ رسول دے وہ ایک دوسرے کی ایسی عزت کریں جیسے قرآن کی عزت ہوتی ہے ایک حدیث ہو سنا ہوں آپ کو اجازت ہے یہ آپ کے لئے اکمت بہت سلاوات پڑھ لیں مولا اکمت بہت سلاوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بابا فرید کی والدہ سجدے میں چلی گئی سجدہ کیا تھا اللہ کی زنجیر ہم نے نمازوں کو ایسی آنا جانے ہی کیا تو ایک سجدہ ہے جس کو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سجدے میں گئی اور کہا پروردگارِ عالم میں نے بچے کو نمازی بنانے کے لئے شکر دینا شروع کی تھی آج شکر دینا بھول گی اور تو جانے تیری شکر جانے تو جانے تیری شکر جانے اس لئے آپ کا نام ہے بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف میں ان کا ارس ہوتا ہے میں میٹرک میں فیل ہو گئے تھا تو میں نے وہاں جا کے دعا مانگی تھی پنڈی سے گئے تھا پتانے چاہیے نا یہ کوئی کمزوری کی بات تو نہیں نا کہ فیل ہو گیا کوئی کمزوری ہے انسان یا پاس ہو گا یا فیل ہو گا کیسے ذکر حسین تک تب ہی پہنچوں گا نا تو فیل ہو گا کسی جماعت میں کیونکہ شیطان تو پہلے امتیان میں ہی فیل ہو گیا اور آج تک فیل چل رہا ہے بچہ آسا تھا اس لیے بتا رہا ہوں تو ایسے فیل نہیں ہونا ہے پلیس والی بھی میرا کام ہے بچوں کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنا مایوس کرنا نہیں ہے میرے پاس ایک شخص آیا اس کے ایک مومن نے کہا میں تیری بیٹی کی شادی مدد کروں گا وہ ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتا تھا رات کے بارہ بجے سردیوں کی راتیں میرے گھر پر آ گیا ایک فکرہ دیوبندی کا بہت بڑا مبلغ میرے پاس بیٹھا تھا میں تو انٹرنیشنل بندہ ہوں میرے پاس دنیا کے ہر مزاہد کے لوگ آتے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں سب سے ملوں اس لیے کہ مولا کا کال ہے میرا امام فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے پیار کرو حدیث سنانے والا تھا وہ بھی سناؤں گا ابھی آپ کو تو کہا بابا فرید جانے اللہ جانے اب جب بابا فرید نے سر سجدے سے اٹھایا اور جا نماز کو ہلایا تو دیکھا نیچے ایک گوہ نظر آیا کہا امام آج تو رب پورا راضی ہو گیا پہلے چند شکر تھی آج شکر کا گوہ کھل گیا بابا فرید کی نماز تھی اور وہ کربلا میں حسین کی نماز ہے کہ گنجے شہیدہ کا کب گنجے شہیدہ کا سجدہ کا اپنے پاس رکھو ہر گھر میں حسین ہر گھر میں کربلا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو حدیث ناؤں اور آپ سے اجازت چاہوں اللہ کی نبی کی حدیث ہے حج سے زیادہ سواب عمرے سے زیادہ سواب زیارتوں سے زیادہ سواب روزی سے زیادہ سواب خیرات و زکاة سے زیادہ سواب حیران ہو رہے ہو سارے یہ کونسا سواب لے آیا ہے میں آلی 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 بھی میں نے ساتھ چلو نا میں آپ کا مہمان ہوں آپ میزبان ہو تو ایسے میزبان مروں کہ میں آپ کی میزبانی گھر تک تو یاد رکھوں سلامت پڑھا مولا کی شان میں تو عزیزوں کس سب عبادتوں سے بڑھ کر سواب ہے صحابہ کرام عجمائی نے پوچھا کونسا سواب ہے کہا ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا بھی آپ کے گھر میں کوئی تصویر لگی ہونا آخر جملہ آج کی معاصلہ حسین اور اتحاد اسلام کنوان سے آپ کے آل عزوہ کے سماعت نظر کرنے کی صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس محنت کو سلاگر کرے اور بارگاہ حسین کے پکے اور سچے عزدار بن جائیں رونا عزداری نہیں ہے ماتم عزداری نہیں ہے نوہ عزداری نہیں ہے ذکر عزداری نہیں ہے حسین کے فلسفے کو سمجھنا عزداری ہے یہ خیرپور کی مرلی سے ہم نہیں جائیں گے یہ میرپور کی مرلی سے ہم نہیں جائیں گے یہاں وہ زاکری پڑتے ہیں ہم نہیں جائیں گے ارے تم نہ جاؤ ذکر تو حسین کا ہو کے رہے گا نا تو نہ جا نہ آ تو اپنے سیکٹر میں رہ کر تنہار رہ جا زنجیری توڑ کر کفر میں چلا جا اب میں نے سوچا مظہر مشان علوی یہ کونسا فلسفہ ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ کونسا فلسفہ ہے کہ جائیں گے دوسرے کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے میں نے پوری دنیا کے اجتماعات چلاؤں گے دیکھے اجتماعات پروسیشن پولیٹیکل ریلیجیس کوالیاں ناتخانیاں ممبر اور محراب سے ذکر دیکھئے میں نے کسی کو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا نہیں دیکھتا نہیں نظر آیا پیار سے دیکھتا نظر مجھے ایک ضعیف بوڑا ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا صفیح ازائی حسین بے بیٹھا اب ہر آنے والے کو پیار سے دیکھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے بچے سے یہ کون آیا کہ یہ کلو کے خالو آئے کہ یہ کون آیا یہ فلانے پروسی رضا بھائی آئے یہ کون آیا یہ فلانا بندہ آیا یہ ان کو دیکھتا جا رہا ہے بڑے پیار سے دعائیں دیتا جا رہا ہے بڑا پیار سے پتا چلا سیدو سجاد کی سنت بوڑے کے پاس تھی جوان کے پاس رہے ہیں جزاک اللہ تو پیار سے دیکھے مجھے شیعہ نے حیدر قرار کے علاوہ کسی مجمع میں پیار نظر نہیں آیا اب لاکھ کو کہ ہم رب کے پیارے ہیں ارے جو رب کا پیارہ ہوتا ہے نا اس کا پیار رکھتا نہیں ہے اس سبجے کا تقسیم ہو کر حسین کا عزتار بنتا ہے اللہ عبت بھائے اللہ عبت بھائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مشکوشہ باقی اسی موضوع میں مزید گفتگو میں انشاءترک کل کروں گا زبار صاحب کے ہاں وہاں آپ آ جائیے گا اگر آپ کو سننا ہو زکر حسین مجھ گناگار کی زبان سے لے آئیے گا جاپری صاحب سب کو بلندین صلاوات پڑھیں مولا کی شامل پیار سے دیکھنا اور آپ کو پتا ہے حسین حسین سے سیدہ کو کتنا پیار تھا بے انتہا پیار کے واقعے ہیں بس ایک واقعہ پڑھوں گا اس کے پر ربطے مسائب دوں گا آپ کو کم سنتے سے شہدادے وہ یہ بھی مسلمانوں کا بنائے واقعہ ہے انہاں معصوم تو کبھی کم سنت ہوتا ہی نہیں امام ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کاما یہ بتاؤ کہ کس کا خط اچھا ہے خوشکتی میں میرا یا حسن کا شہدادی نے آسمان پہ دیکھا یقینا رب جلی سے مخاطب ہوئی ہوں گی کہ میں تیری کنیز ہوں میں کس کے خط کو اچھا کہوں نہ حسن کو نراز کرنا ہے نہ حسین کو دونوں تیرے پیارے ہیں کہ اچھا میں اپنے تسبیح کے موتی پھیکتی ہوں جس کی گود میں آ جائے سمجھو اس کا خط اچھا بس کائنات میں دو ہی مقام پہ رب کو بڑا پیار آیا حسن حسین سے مجھے نہیں پتا کہ کربلا میں جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو رب نے کس کس کو بھیجا تھا مولا حسین کے پاس مجھے اتنا پتا ہے کہ جعفر جی نہ آیا اور کہا مولا میں آپ کی مدد کروں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا کہا نہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ موتی کے دو ٹکڑے کر دو ایک حسین کی گود میں جائے اور ایک حسن کی گود میں جائے یہ وہ شہزادے ہیں جن کو اللہ بھی نراز نہیں کرتا لیکن نا جانے دنیا نے کیا کیا کربلا میں مولا حسین کا پانی بند کر دیا عباس کا پانی بند کر دیا اکبر کو پیاسا کر دیا علی اصغر پیاسا رہ گیا عزدارو مجھے مولا سجاد کے مسائب پڑھنے لیکن دو جملے سن لینا میرا مولا کہیں نہیں جاتا تھا اللہ کی رسی و مصبوصی پڑھر کو آپس میں تفرق ہمیں ڈالنا لیکن جہاں حسین کا ذکر ہوتا تھا میرا مولا جاتا تھا اور جانے کے بعد میرے اور آپ جو ظاہرین حسین ہے نا عزدار حسین ہے نا ان کے جوتوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرتا تھا میرا مولا میں نے کہا پیار سے دیکھتا تھا نہیں دعائیں دیتا تھا پالنے والے ان کو آباد رکھنا حسین کے غم میں رو رہے ہیں اکبر کی پیاس میں رو رہے ہیں سکینہ کی پیاس میں رو رہے ہیں میرا مولا سجاد آپ کو دعائے دارا عزدارو منال نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے نا تو آپ گریہ کیوں کرتے ہو کم انحال تُو نے انصاف نہیں کیا شہادت تو ہمارا ورثہ ہے لیکن بے سروں چادر ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بازاروں میں لے جانا درباروں میں لے جانا یہ کھاں کا ورثہ ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزدارو میں نے مقتل میں دیکھا کہ جناب زینب نے مولا سجاد کو کاندے پہ اٹھایا اور یہ خیمے کے لاغے باہر پھینک نہیں دیا بٹھا دیا اور پوچھا بیٹے آپ وقت کے امام ہو خیموں میں جا کے مر جائیں یا اپنی حفاظت کریں کہا پوپی اممہ اپنی حفاظت کرو ابھی دربار میں جانا ہے ابھی بازار میں جانا ہے ابھی صدقے کی کجوریں ہمیں پتھے کی جائیں گی جزاک اللہ اللہ جلل شانوہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزدارو مولا سجاد کے کیا کیا مسائی پڑوں میں آپ کے سامنے یہ میرا مولا وہ سجاد ہے کہ شام کے قید خانے میں سکینہ کی پاؤں سے کاٹے نکالتے جاتے تھے سکینہ سجاد کی پاؤں سے کاٹے نکالتے جاتی تھی اب پوچھتی تھی پوچھتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں مولا کہا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کہا ہم اپنے گھر کب جائیں گے ہم اپنے گھر کب جائیں گے ہم اپنے گھر کب جائیں گے کہا ہم جائیں گے بیٹے جائیں گے انقریب وہ وقت آنے والا ہے جہاں ہم اپنے گھر جائیں گے عزدارو مولا سجاد علیہ السلام نے سکینہ کو دیکھو حسین نے اکبر کا لاشت اپنایا اصغر کا لاشت اپنایا سنوگے جب اکبر کا لاشت اپنایا نا تو عباس پاس تھے جب اصغر کا لاشت اپنایا تو اصحابِ حسین پاس تھے لیکن جب مولا سجاد نے سکینہ کو جلے میں کرتے کے ساتھ شام کے قید خانے میں حوالہِ قبر کیا تو کوئی حساد نہیں تھا بس ایک جملہ کہا سکینہ الویدہ یہ وہ سکینہ ہے یہ وہ سکینہ وہ سکینہ یہ وہ سکینہ جس کی ماں کی مانگ بھی اجڑی اور گود بھی اجڑی جنابِ رباب کہتی ہے مولا مجھے آپ کی قبر مبارک کا واسطہ جب تک زندہ رہوں گی نہ نہ تھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی جب کبھی سائے میں جانے لگی تو کہا نہیں نہیں مجھے دھوپے رکھو حسین کا لاشا مجھے ابھی بھی دھوپے نظر آتا ہے جزاک اللہ جی بھر کرو گی لا جانے اگلے سال مولا سجاد کی شادت پڑھنا نصیب ہو سننا نصیب ہو جی بھر کے گریہ کی دوائر مانگیے گا مولا سجاد باب الحوائج ہیں باب الحوائج ہیں ازدارو ازدارو سنو جملہ میرا آج کس آخری مجلس کا ازدارو مولا سجاد نے سکینہ کو دفنا دیا نا تو مولا سجاد کے پاس کوئی نہیں تھا نہ اکبر تھا نہ اونو محمد تھا اکیلے نے دفنایا ہے میرے بیمارے کربلا نے نہ جانے زنجیروں کو کیسے کیسے خم دے کر قبر بنائی ہوگی اور کہاو گا سکینہ اپنے جوان بھائی کو ماف کر دینا کبر نہ دے سکا میں نے بابا سے بھی کہا تھا بابا اگر میرے پاؤں میں بیڑیا نہ ہوتیں تو باہر گھر جاتا کپن کی بھی ایک مانگتا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو غمیں حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو عزادارو ملی سنو ملی ختم ہو گئی عزادارو میرے مولا سجاد علیہ السلام کو جب غسال غسل دینے لگا نا تو دیکھا کہ جسمِ اقدس پر بڑے بڑے پھوڑے زخم ہے مولا سجاد کہ پاس باکر امام کھڑے تھے پوچھے لگا امام باکر آپ کے بابا کو کونسی بیماری تھی کیا کھڑ کی بیماری تھی کہ ایسا نہ بولو یہ شام کے قیدہ خانے سے جو زنجیریں بدی کربلا کا بزار شام کا قیدہ خانہ سجاد کی زنجیریں یہ وہ زنجیریں وہ زنجیریں وہ زنجیریں کہا اچھا کھڑ کی بیماری تو نہیں تھی نا کہا نہیں کوئی بیماری نہیں تھی بس اتنا سننا تھا غصال بیٹھ کر کہتا ہے مولا میں کیسے غصال دوں انی کی ہمتی جنابِ سیدہ کی جیخ پر غصال مکمل کر لیا مولا میں آپ کا غلام اللہ ہم لانو قطط الحسین و ساعدہ ہماتم رہاست کتلا wow کچھتا ہے موسیقی موسیقی io